اور محبتوں اور خلوص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا کریں لیکن میری گزارش ہے تمام امت مسلمہ سے بالخصوص انہی کے لیے اس وقت یہ مسیح ہے چونکہ رمضان شریف کے حوالے سے ہیں ہر ایک چاہتا کہ میں رمضان میں عبادت کروں مسجد میں جاؤں جہاں سال بر اس کو مسجد میں جانے کی فرصت نہیں لیکن رمضان میں کوش کرتا ہے لیکن آج رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں لاکڈاؤن ہیں شریع نکتے نظر سے بھی اور قانونی طور پر بھی ہمارے اوپر اس وقت ضروری ہے لازمی ہے کہ ہم گھروں میں رہیں تاکہ وبا سے بھی بچیں اور گھروں میں رہ کر کہ ہم اتمنان کے ساتھ عبادت کریں آپ تلاوت بھی کر سکتے ہوں رمضان شریف کے روزے بھی رکھ سکتے ہوں اور عبادت اور اس کے علاوہ جو تراویہ کا خاص مسئلہ ہے سب سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ جماعت جو ہیں فرائز کی پنجگانہ جماعت اس کا درجہ بہت آلہ ہے لیکن تراویہ کی جماعت کا جو درجہ ہے وہ اس سے بہت نیچے ہیں لہٰذا اس کی کوشش نہ اپ کرے کہ میں تراویہ مسجد میں پڑھوں آپ گھر میں بھی جماعت قائم کر سکتے ہیں لہٰذا جتنا ممکن ہو سکے آپ عبادت میں لگے رہیے استغفار کا مہینہ ہے توبے کا مہینہ ہے اللہ سے مانگئے دعا کر لیجے استغفار کر لیجے درود شریف پڑھتے رہیے تاکہ ہمیں اس وبا سے نجات ملے اور ہم محفوظ ہو جائے ماری دعا ہے کہ اللہ تعالی پوری ان عالمی انسانیت کو اس وبا سے نجات دے